بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اندر جو ہے میں آئل ڈال رہی ہے تھوڑا سا سرا سا آئل ڈالی ڈالی اس کے اندر ون کپ میں نے سوجی لیے ون کپ سوجی کو میں اس کے اندر اچھے سے بھون رہی ہے ٹھیک ہے جب تک کہ اس کا مجھے مطلوبہ کلر نہیں مل جاتا جو مجھے چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو بھون لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں لیکن یہ ہلکے ہلکے میں نے بلکل سلو آنچ کے اوپر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں میری جو سوجی ہے میں بلکل سلو آنچ کے اوپر اس کو بھون رہی ہوں تاکہ یہ لگ نہیں جائے دوسری طرف میں اتنی میں نے سوجی لیے تو دوسری طرف میں ایک ہمیں دیکھیں دیکھیں میں نے اس کے اندر سوجی جو آپ کے سامنے میں اس کپ کے ناپ کے لیے اتنے ہی میں میں پانی دو مگے اس کے اندر بوائل کر لیے ایک اور یہ دو سوجی جو ہے پانی بہت پیتی ہے اب یہ تھوڑا پانی بوائل ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ون کپ میں نے سوجی لی تھی دو کپ پانی میں نے اوپلنے رکھ دیا اور ون کپ ہی میں شکر لے رہی ہوں ٹھیک ہے ون کپ میں نے شکر لے لیے اگر آپ زیادہ لینا چاہے تو زیادہ لے لیجئے گا پانی کے اندر تھوڑا سا بوائل آ چکا ہے میں اس کے اندر شکر جو میں نے ون کپ لیے سوجی ون کپ میں شکر اس کے اندر پانی میں ڈال دیا جو میں نے الگ سے کر رہی ہوں اور اس کے اندر اچھا یہ میری سوجی یہاں پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ون کپ جو میں نے شگر لی تھی سوجی کے حساب سے میں نے شگر لی لی ون کپ اور اس کے اندر میں الائچی ڈال رہی ہیں یہ تین اور شگر میں نے گرم پانی میں ڈال دی اب یہ ذرا ڈیزول بوجا پھر میں آپ کو دکھا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے میری سوجی جو ہے بھنے کے اوپر آگئی اور جو میرا پانی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا سوجی کے حساب سے ایک کپ میری سوجی تھی ایک کپ میں نے شگر لی دو کپ میں نے پانی لی دو کپ پانی اس میں الائچی ڈال کے میں نے اس کی چاش بنا لی ہے اور ادھر میری سوجی تقریباً بھننے کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کروں گی دیکھیں میرا مطوبہ کلر آتا جا رہا ہے اب میں اس کے اندر جو میں نے پانی جو بوائل کیا تھا چاش بنائی تھی ٹھیک ہے وہ میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی کیونکہ پھولتی ہے یہ سوجی جو ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر سے سوجی کی اندر سے خوشبو آنے لگی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں چاش ڈال رہی ہے میں نے پھول سلو آنچ کے اوپر جو ہے نا اس کو جو تمام جو میں نے بنایا پھول سلو آنچ کے اوپر بنایا مطلب سارا ہی پھول کہنے کا مقصد سارا میں نے جو ہے اسے سلو آنچ کے بنایا اس کو اچھے طریقے سے سلو آنچ کے اوپر ہی رکھئے گا اچھا ادھر میں جو ہے یہاں پر اسی پین کو دوبارہ رکھ رہی ہوں چولے کے اوپر چولے پر میں نے دوبارہ اس کو رکھ دیا ہے یہاں میرا حلوہ جو ہے بہر آنچ کے اوپر میں جو ہے آئل کرم کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب میں آئل لے رہی ہوں آئل تھوڑا ہو جائے بادام پسٹے یہ کھوپرا کٹا ہوا بادام اور کاجو ٹھیک ہے یہ میں لے رہی ہوں آدھے میں ڈال رہی ہوں فرائی کر رہی ہوں اور آدھے جو بھگار تیار کر رہی ہوں آگے میں آدھے میں سیٹنگ جو اوپر ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ کروں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا ہو چکا ہے یہ دیکھیں میرا بھگار جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اچھے سے سوٹا لائیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا ہلوہ دیار ہو رہا ہے اب بس میں اس کو ذرا تھوڑی دیری سے بھونوں گی جب تک کہ اس کا گھیہ لے دا ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے آپ کے سامنے اس کو بھگار لگایا تھا اس کے بعد اس کو میں نے 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں 10 سے 15 منٹ بار میرا تیل دیکھیں آپ خود دیکھیں تیل میرا آ چکا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے ٹھیک ہے میرا جو ہلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں پھر آپ کو دکھاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میرا مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے کتنے مزے کا لگ رہا ہے اس کی جو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے وہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یقین مانے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک سے دیکھ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ